بسم اللہ الرحمن الرحیم امی المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی مگر کیوں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحضن کیوں کہا جاتا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو امی المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایمان افروز داستان سنائیں گے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے امی المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے سارو قربانی کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت ختیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی آپ کے عظیم کاروان تجارت میں اسی ہزار اونٹھ تھے جن کے ذریعے شام جمن مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سوان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشنما کے کام آسکے امی المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بافضیلت خاتون ہیں آپ کے والد ماجد خویلت ابن عصد اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت زائدہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نصب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے آپ کے ولادت پندرہ سال قبل از عام الفیل اور پینسر سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی آپ نے پینسٹ کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المولا میں سپردے لہد ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خطیجہ ہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائی نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خطیجہ بنت خویلد حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم زوجہ فیرون اور حضرت مریم بنت امران ہیں دس رمضان المبارک امیہ المومنین حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خطیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکان نہیں فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے امان لاکار اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے صرف راز فرمایا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم